رسولِهِ الكریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت و اتبع السیئة الحسن و خالق الناس بخلق حسن او کما قال علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی اپنے مفہوم اور تاثیر کے اعتبار سے بڑی جامعیت رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشادِ گرامی میں تین کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے نمبر ایک جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو نمبر دو برائی کے بعد نیکی کر لو نمبر تین لوگوں کے ساتھ حسنِ اخلاق کا برطاؤ کرو یہ تینوں باتیں پیان کرنے کے اعتبار سے اور بدلانے کے اعتبار سے بڑی مختصر اور آسان ہے لیکن اپنی تاثیر کے اعتبار سے اور اپنے نتیجے کے اعتبار سے بڑی عظیم اور بہت ہی اپنے اندر وساط رکھتی ہیں اس اعتبار سے آپ اگر ان تینوں باتوں کو آج کے حالات میں دیکھیں یا آج کے علاوہ کسی بھی زمانے میں ان تینوں چیزوں کو آپ دیکھیں تو انسانی سماج کی اصلاح کے لیے ماحول میں امن و امان کے قائم کرنے کے لیے ماحول کے اندر آپس میں چین و سکون اور محبت پیدا کرنے کے لیے ان تینوں چیزوں کا اپنا ایک الگ اثر ہے اس لیے آج کی مجلس میں اسی روایت کو گفتگو کا انوان بنایا گیا آج کے جو حالات ہیں ان حالات کے بارے میں مزید گفتگو کرنا ایک زائد سی بات ہے کیونکہ حالات کی خطرناکی اور حالات کی بیچہنی ان کا امن و سکون رخصت ہو جانا یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے آج کے ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں ہماری آبادی میں اور ہمارے ماحول میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں اس کے اندر جو بے سکونی ہے جو بے اتمنانی ہے ایک دوسرے سے جو بدگمانی ہے وہ انتہائی درجے پر پہنچی ہوئی ہے پہلے زمانے میں بھی ماحول اور سماج میں برائیاں پائی جاتی تھیں ماحول کے اندر گناہوں کے اثرات ہوتے تھے انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا تھا لیکن آج کے زمانے کا جو صورت ہے آج کے زمانے کی جو قیفیت ہے آج کے زمانے کا جو حال ہے وہ پہلے سے مختلف ہے پہلے زمانے میں جو برائیاں ہوتی تھیں ان برائیوں کے نتائج ہوتے تھے آج ہم لوگ خاص طور سے مسلم معاشرہ اس کے اندر برائیاں بھی پائی جاتی ہیں گناہوں کی کسرت بھی ہے اسی کے ساتھ ساتھ غیروں کی سادشیں اور غیروں کی جانب سے فریبکاریاں اور ان کی جانب سے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی ایک تحریک اور سلسلہ بھی جاری ہے تو آج دو طرفہ حملے ہیں ایک تو اپنی غفلت ہے ایک اپنی کوتا ہی ہے اور اپنی دین سے بھیزاری اور دین سے دوری ہے عملی کوتا ہی اقائد کی کوتا ہی ہے اور دوسرے غیروں کی جانب سے ان کی شرارتیں ان کی مکاریاں ان کی جانب سے فریبکاریاں ان کی جانب سے اقائد میں شکوک اور شبہات پیدا کرنا تو یہ دو طرفہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس کے نقصانات اور اس کے اثارات پہلے کے مقابلے میں بڑھے ہوئے ہیں آج گناہوں کی صورتحال کیا ہے وہ آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کون سا ایسا گناہ ہے اور کون سی ایسی برائی ہے جو مسلم معاشرے میں نہ پائی جاتی ہو کیا کوئی بھی آبادی کا ذمہ دار انسان یا کسی بھی علاقے کا ذمہ دار مسلمان اپنے علاقے کے بارے میں اپنی آبادی کے بارے میں اپنے ماحول کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ ہماری آبادی میں ہمارے علاقے میں ہمارے محلے میں یہ برائی نہیں پائی جاتی کسی ایک برائی کے بارے میں چیلنج کیا جا سکتا ہے آج کتنی برائیاں ہیں شراب خوری عام دھوکہ دھڑی عام چھوٹ بولنا عام غیبت عام اور کیسی کیسی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ مجلس میں شریف لوگوں کی مجلس میں ان کا ذکر و تذکرہ اپنے آپ میں ایک برائی اور شرم کی چیز بن گیا ایسی ایسی باتیں ایسے ایسے گناہ ایسی صورتحال خود ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے اپنے سماج میں ہماری اپنی سوسائٹی میں پیدا ہو گئی کہ اس کا تذکرہ کرنا ایک شرم کی چیز بن کر کے رہ گیا ایک شریف آدمی ان برائیوں کو اپنی زبان سے ذکر کرے ان برائیوں کا اپنی زبان سے کسی مجلس میں تذکرہ کرے یہ خود ایک شرم کی چیز اور ایک ایسی چیز بن کے رہ گیا ہے کہ آدمی اپنی زبان تک پہ لانا ان برائیوں کو گوارہ نہیں کرتا ہے یہ تو ایک اندر کی صورتحال اسی کے ساتھ ساتھ اسی کمزوری سے غیروں کی جانب سے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا گیا اور انہوں نے ایمان کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایمان سے دور کرنے کے لیے اس سے بیزار کرنے کے لیے ان کے اندر ایسی ایسے شکوک اور شبہات پیدا کر دیئے کہ اب ایک متدین انسان جو نمازوں کا پابند ہے جس کے والدین جس کے بھائی دیندار ہیں متدین ہیں وہ ایسے ایسے سوالات کرتا ہے ایسی ایسی باتیں اس کی زبان پر دینی عقائد کے بارے میں آ جاتی ہیں کہ ان کو سن کر کے احساس اور افسوس ہوتا ہے ایک صورتحال تو امت کی یہ ہے اور ایک سماج کی صورتحال دوسری بھی ہے وہ سماج کی دوسری صورتحال یہ ہے کہ آج ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی پر ایک بھائی کو دوسرے بھائی پر بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے پہلے زمانے میں گھروں کے اندر دروازے نہیں ہوتے تھے ان کے اندر تالے نہیں لگتے تھے اعتماد تھا ایک دوسرے پر بھروسہ ہوتا تھا ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے یقین کرتے تھے آج دونوں بیجنس کے پارٹنر ہیں ساتھ ساتھ بیجنس کرتے ہیں لیکن ایک کو دوسرے پر اعتماد نہیں دونوں حقیقی بھائی ہیں اور حقیقی بھائی ہونے کے باوجود ان کے والد ایک ان کی ماں ایک ان کا گھر ایک لیکن ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ نہیں دونوں دوست ہیں اور جگری دوست ہیں ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں ایک ساتھ کہیں بھی تفریق کے لیے جاتے ہیں ایک ساتھ کام اور بیجنس کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہیں پر بھی ساتھ ہی ساتھ نظر آتے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ انہیں ایک کو دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے یہ جو ماحول اور سماج میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے ماحول اور سماج میں بے اتمنانی پھیلی ہوئی ہے یہ سب گناہوں کے اثارات ہیں یہ سب دین سے دوری کے اثارات ہیں یہ سب دین سے بیزاری کے اثارات ہیں کیونکہ دین ایسی چیز ہے جو اتحاد پیدا کرتا ہے اعتماد پیدا کرتا ہے یقین پیدا کرتا ہے جب ایمان سے بیزاری ہو جائے دین سے بیزاری ہو جائے اور گناہوں کی جانب رغبت ہونے لگے گناہوں کا شوق ہونے لگے تو اس کا ایک بڑا اور لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے آپس سے یقین نقصت ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے متعلق شک ذہن و دماغ میں گھر کر جاتا ہے آج کون ایسا ہے جو کسی دوسرے پر اعتماد کرتا ہے آج ہمارے اپنے درمیان سے یقین اور اعتماد کی دولت اٹھ چکی ہے نہ بھائی کو بھائی پر اعتماد نہ پڑوسی کو پڑوسی پر اعتماد نہ مسلمان کو مسلمان پر اعتماد آپس میں بغض و کینہ نفرت و عداوت اور ایک دوسرے سے بدزنی ذہن و دماغ میں بسی ہوئی ہے سرائت کی ہوئی ہے یہ ایسی صورتحال جس کا ایک حلقا سا نقشہ جس کی ایک حلقی سی تصویر میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ایسی صورتحال ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں مجمع میں کوئی بھی بتائے کہ جو صورتحال بیان کی جا رہی ہے کیا اس کے علامہ صورت ہے کیا یہ صورتحال ہماری نہیں ہے اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے اس کو کیسے بدلا جائے کیا کیا جائے جس کی وجہ سے آپس میں اعتماد و یقین بھی پیدا ہو آپس میں محبت اور آپس میں امانت و دیانت آپس میں وفاداری ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ماحول قائم ہو کیا کیا جائے جس کے ذریعے سے ہمارا سماد ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی پاک اور صاف معاشرہ پاک اور صاف سوسائٹی بن جائے اس میں کوئی گناہ نہ ہو اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل نہ ہو کیا کیا جائے آج جو گناہ ہوتے ہیں جو موٹے موٹے گناہ ہیں مثلا شراب خوری ہے جوا ہے چوری ہے تطل و گارتگری ہے یہ گناہ کوئی عام گناہ نہیں رہ گئے اب تو یہ ایسے ہو گئے کہ جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے آدمی سن کر کے فوراں آگے بڑھ جاتا ہے کیا ہوا جی فلا علاقے میں مدر ہو گیا بات ختم سن لیا سن کے آگے چلے گئے زبان پر افسوس کے کلمات بھی جاری نہیں ہوتے دنوں کے اندر خوف کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا کیا ہوا جی فلاں صاحب جھوٹ بول لے تھے اب جھوٹ بول کر کے سنا اور آگے نکل گئے اس کے بارے میں کچھ مضمت کی جائے غور کیا جائے کہ کیسا ماحول چلا آیا یہ ماحول اس انداز کا ہمارا ہو گیا ہے اور اس ماحول کو بدلنے کی کوششیں بھی جاری ہیں اس ماحول سے چھٹکارہ پانے کی کوششیں بھی جاری ہیں لیکن ان کوششوں کے اثرات اور ان کے نتائج خاطرخواہ پرامد نہیں ہو رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے پڑھی اس کے اندر جو تین اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا وہ تینوں اعمال ایسے ہیں جو ہمارے سماج اور سوسائٹی سے ان گناہوں کو اور ان برائیوں کو دور کرنے والے انسان کو برائی سے اور گناہ سے دور رکھنے کے لیے آپ جتنی بھی کوششیں کریں گے جو بھی ترقیبیں اختیار کریں گے جو بھی اصول اور ثابتہ بنائیں گے اس اصول اور ثابتے کی وجہ سے ان کوششوں کی وجہ سے آپ مکمل کامیاب نہیں ہو سکتے ایک باپ اپنے بیٹے کو پرائی سے روکنا چاہتا ہے کوششیں بھی کرتا ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو پرائی سے روکنا چاہتا ہے اور کوششیں بھی کرتا ایک محلے کا اور خاندان کا بڑا انسان ذمہ دار انسان اپنے محلے کے سماج کو اپنے محلے کے ماحول کو بدلنا چاہتا اس کو پاک و صاف کرنا چاہتا کوششیں بھی اختیار کرتا اس کے لیے اصول اور ثابتے بھی تیار کرتا لیکن خاطر خواہ اس کو فائدہ نہیں ہوتا کوئی بھی انسانی کوشش محض انسانی کوشش کسی انسان کو مکمل طریقے سے گناہ سے پاک و صاف کرتے یہ ناممکن ہے آپ کسی کو گناہ سے روک لیں یہ ناممکن ہے آپ کسی کو جھوٹ پولنے سے روک لیں وہ ناممکن ہے ایک انسانی کوشش محض انسانی کوشش محض انسانی محنت کسی انسان کو گناہ سے روکنے کے لیے ماحول اور سماج کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے کارگر مکمل طور پر نہیں ہو سکتے انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے انسانی سماج کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے اگر کوئی طریقہ کار آمد ہو سکتا ہے اگر کوئی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے اگر کوئی اصول مفید ہو سکتا ہے اگر کوئی قانون مفید ہو سکتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا اتقِ اللہ حیث ما کنتا جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو آپ کے دل میں اللہ کا خوف خشیتِ الہی تقوی کی صفت پیدا ہونی چاہیے اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہے دل خشیتِ الہی سے معمور ہے دل میں تقوی کے اصاف ہیں تو اس کی برکت سے اور اس کے نتیجے سے یہ صورت بنے گی اور یہ یقینی بنے گی کہ انسان کو گناہ کا موقع مل جائے گناہ کا موقع ملنے کے باوجود گناہ پر قابو یافتہ ہونے کے باوجود اللہ کے خوف کی برکت سے خشیتِ الہی کے سبب وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک لے گا اللہ کے خوف کے علاوہ خشیتِ الہی کے علاوہ تقوی کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو گناہوں سے روک سکے انسان کو اگر گناہ سے کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا خوف اللہ کا تقوی اور خشیتِ الہی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتی ہے ایک انسانی طاقت انسانی کوشش کسی انسان کو نہیں روک سکتے آپ اپنے بچے کو برائی سے باز رکھنے کے لیے اس کو سزا دے سکتے اس کی نگرانی کر سکتے اس کو سمجھا سکتے لیکن آپ کی یہ کوشش آپ کی یہ مار پیٹ آپ کی یہ نگرانی آپ کی یہ بندش کتنی کارگر ہوگی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ اس کا تجربہ کر چکے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں اپنے چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں ان کو ڈاٹتے ہیں ان کی پٹائیاں بھی کرتے ہیں ان کے لیے بندشیں بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے اس لیے میرے محترم بھائیو انسان کو گناہ سے روکنے میں سب سے مؤثر چیز اور سب سے بہتر اصول اور سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو دل میں تقوی پیدا ہو دل خشیتِ الہی سے معمور ہو جب دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا دل خشیتِ الہی سے معمور ہو جائے گا تو اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت کی برکت سے انسان گناہوں سے باز آ جائے گا موقع ملنے کے باوجود بھی وہ گناہ نہیں کرے گا ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف رہا جن کے دلوں میں خشیتِ الہی آباد ہو گئی جن کے دلوں میں تقوی کی صفت پیدا ہو گئی ان کے سامنے گناہوں کے مواقع آئے لیکن اللہ کے خوف کی برکت سے وہ گناہ کرنے سے باز رہ گئے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا خوف یا اللہ کی خشیت یا یہ تقوی کیا چیز ہے اللہ کا ڈر کیا چیز ہے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے اس کے دل میں اللہ کے خوف کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کا خوف ہوتا ہے ایک انسان اپنی زندگی میں ہر اس چیز سے ڈرتا ہے جو اس کی جان کی دشمن ہوتی ہے مثلا انسان کو شیر سے ڈر لگتا ہے کیوں ڈر لگتا ہے کیونکہ شیر ایسا جانور ہے اگر انسان پر قابو پا جائے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس کو پھار ڈالتا ہے اس کو مار ڈالتا ہے اس لئے انسان شیر سے خوف کھاتا ہے شیر سے ڈرتا ہے اور بھی بہت سے ایسے جانور ہیں جو انسان کی جان کے دشمن ہیں کہ اگر وہ انسان پر قابو پا جائیں تو انسان کو ہلاک کر ڈالتے ہیں مثلا سانپ ہے اب چھوٹا سا سانپ اگر انسان کے ڈنک مار دے انسان کو ڈس لے تو انسان اس کے زہر کی تاب نہیں لا پاتا اور ہلاک ہو جاتا ہے اس لئے انسان کو سانپ سے بھی ڈر لگتا ہے زہر ایسی چیز ہے کہ انسان کے جسم میں چلا جائے تو انسان کی جان ہلاک ہو جاتی ہے اس لئے زہر سے بھی ڈر لگتا ہے بجلی ایسی چیز ہے کہ جب اس سے انسان کچھ ہو جائے تو وہ بھی انسان کو ہلاک کر ڈالتی ہے تو جو بھی چیزیں انسانی جان کی دشمن ہیں انسانی جان کو ختم کر دینے والی ہیں انسانی جان کو فنا کر دینے والی ہیں انسان کے سانس کو روپ دینے والی انسان کو ان سے ڈر لگتا اور ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلتا ان سے اپنے آپ کو محتاط رکھتا تو ایک ڈر تو یہ بھی ہے جن چیزوں سے انسان ڈرتا تو کیا اللہ سے ڈرنے کا ایسے ہی مطلب ہے جیسے انسان ان چیزوں سے ڈرتا جیسے انسان سانپ سے ڈرتا جیسے شیر سے ڈرتا جیسے بجلی سے ڈرتا جیسے زہر سے ڈرتا یا جیسے اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے ڈرتا تو کیا اللہ سے بھی ایسے ہی ڈر آ جائے تو کیا اللہ سے ڈرنے کا مطلب بھی بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان شیر سے ڈرے ویسے ہی انسان اللہ سے بھی ڈرے انسان بہت ساری چیزوں سے ڈرتا ہے تو جیسے ان چیزوں سے ڈرتا ہے تو کیا اللہ سے ڈرنے کا مطلب بھی یہی ہے یا کوئی اور مطلب ہے میرے محترم بھائیو اللہ کا خوف خشیت الہی اور دلوں میں تقوی پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے انسان شیر سے ڈرے جیسے انسان دیگر ہلاک کرنے والی چیزوں سے ڈرتا ہے ایسے ہی انسان اللہ سے بھی ڈرے یہ مطلب نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جدنی بھی چیزیں ہیں ان میں صرف ایک پہلو ہے ان میں صرف ڈر ہی ڈر ہے شیر سے انسان کے لئے صرف ڈر ہی ڈر ہے وہاں شفقت کا کوئی پہلو نہیں ہے وہاں سمجھ اور بوجھ نہیں ہے وہاں عقل و دانشمندی نہیں ہے وہ ایک جانور ہے جس کا مزاج ہے انسان کو پھان کھا لینا انسان کو پھان کھا کر کے اپنی خوراک بنا لینا وہ ایک جانور ہے اس کی یہی عادت ہے اس کی یہی فطرت ہے وہ اس کے علاوہ کو نہیں جانتا تو اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں شفقت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے لئے بھیجا ہے اب اللہ نے انسان کو سب سے باعزت سب سے زیادہ اشرف سب سے زیادہ محترم سب سے زیادہ مکرم سب سے زیادہ عقل و دانش دے کر کے اور اس کی تمام ضروریات کی ذمہ داری لے کر کے اور اس کے لئے آخرت میں انعامات کے اعلان کر کے اس کے لئے جنت سجا کر کے جنت میں نعمتیں اور جنت میں عیش و آرام کی چیزیں فراہم کر کے اس کو دنیا میں بھیجا اس کی ہدایت کا انتظام کیا انبیاء کرام کو بھیجا فرشتوں کو اس کی خدمت میں لگایا اور بھی ہزاروں سیکڑوں بلکہ تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگایا تو کیا صرف اس لئے کہ انسان اللہ سے ایسے ہی ڈرے جیسے شیر سے ڈرتا یہ مقصد نہیں ہے اللہ کے مزاج میں شفقت ہے اللہ کے مزاج میں مہربانی ہے اللہ کے مزاج میں محبت ہے اللہ تعالیٰ ایک انسان سے اتنی محبت کرتا ہے جیسے ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت کرتی ہے اللہ تعالیٰ انسان سے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں تو جس ذات کے مزاج میں محبت ہے جس ذات کے مزاج میں شفقت ہے جس نے انسان کی پیدائش ایک خاص مقصد کے ساتھ کی ہے جس نے انسان کے اعمال کی جزا متعین کی ہے جس نے اس کے لیے جنت سجائی ہے اس کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگایا ہے تو اس سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا اس کے مزاج میں شفقت اور محبت ہے جس کو دوسرے انداز سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک بچہ اپنے والد سے ڈرتا ہے ایک طالب علم اپنے استاذ سے ڈرتا ہے تو بچے کا اپنے باپ سے ڈرنا شیر کے ڈرنے کی طرح نہیں ہوتا بلکہ باپ کے مزاج میں شفقت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے وہاں صرف ڈرہ جاتا ہے نافرمانی سے کہ اگر باپ کی مرضی کے خلاف اس کے حکم کے خلاف کوئی عمل ہو گیا تو بچہ ڈرتا ہے کہ سزا ملے گی ڈاڑ پڑے گی ایسے ہی طالب علم اگر استاذ کی نافرمانی کر گزرتا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جاتا تو بچے کو ڈر لگتا ہے لیکن اگر ان کی مرضی کے مطابق کام ہو ان کے بتلانے کے مطابق کام ہو ان کو خوش کر دینے والے کام ہو تو پھر ڈر نہیں ہوتا بلکہ خوشی محسوس ہوتا ہے بچہ خوش ہوتا ہے اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ والد صاحب خوش ہوں گے انعام سے نوازیں گے یہی بلکل اسی انداز سے اللہ سے ڈرنے کا مفہوم سمجھنا چاہے کہ اللہ تعالی نے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اللہ تعالی نے کچھ اعمال کے کرنے کا مکلف تنایا اور کچھ کاموں کے کرنے سے منع کیا انسان کو ایک گائیڈ لائن دیئے اسی گائیڈ لائن پر اس کو چلنا ہے کچھ چیزیں ضروری قرار دی ہیں جس کے کرنے کا مطالبہ ہے اور کچھ چیزیں ایسی ضروری قرار دی ہیں جن سے رکنے کا مطالبہ ہے انہی دونوں چیزوں کو فولو کرنے کا نام اللہ سے ڈرنا ہے یعنی جو چیزیں اللہ نے ضروری قرار دی جن کے کرنے کا مطالبہ کیا جو واجبات ہیں جو فرائز ہیں بندہ ان کو انجام دے ان کو کریں اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے اپنے آپ کو دور رکھے اسی کا نام تقوی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقوی کسے کہتے ہیں مت تقوی تقوی کیا ہے جس تقوی کا مطالبہ ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اور ہر وقت جس کو اپنانے کی تعلیم کر رہے ہیں قرآن کریم بار بار بندوں کو مخاطب بنا کے اہل ایمان کو مخاطب بنا کے جس تقوی کی صفت میں متصف ہونے کا حکم کرتا وہ تقوی کیا چیز ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے یہ سوال کیا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا اتقوی امتصال اوامر اللہ وَتَرْكُ مَا حَرَّمَ اللَّهِ کہ تقوی دو چیزوں کا نام تقوی دو چیزوں کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہیں جو احکام ہیں جو اللہ کی جانب سے مطالبات ہیں جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر لینا اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے روکا ہے منع کیا ہے ان سے دور رہنے کو کہا ہے ان سے دور رہنا ان دو چیزوں کا نام تقوی ہے یعنی انسان کا ایسا مزاج بن جائے اس کی ایسی کیفیت بن جائے ایسی طبیعت بن جائے کہ اللہ کے حکم کا ترق اس سے محال ہو جائے وہ اللہ کا حکم نہ چھوڑے اللہ کے حکم کرنے کو پورا کرنے میں اسے ایسی رغبت اور ایسا شوق ہو جائے ایسا میلان ہو جائے کہ تمام کاموں کو وہ پسے پشت ڈال دیں اور صرف اور صرف اللہ کے حکم کو بجا لانے میں اپنے آپ کو مشغول کر لے یہ تقوی کا ایک وصف ہے ایسا مزاج بن جائے کہ جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا جن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم دیا گیا بندہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لے اس کی ایک محسوس مثال آج کے زمانے میں سمجھی جا سکتی ہے کہ تقوی ایسی چیز ہے جب انسان کا مزاج بن جائے اس کی طویت بن جائے دل خشیت سے معمور ہو جائے دل میں تقوی کی صفت آ جائے تو پھر انسان گناہ کے مواقع سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اس کی ایک محسوس مثال آج جگہ جگہ پر کیمرے لگے ہوتے ہیں اور ان کیمروں کے ذریعے سے نگرانی ہوتی ہے وہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا ایک چور جب داخل ہوتا ہے چوری کی نیت سے اس کے لیے کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا کوئی پولس اور کوئی پہرے دار کوئی واجمن وہاں نہیں ہے چور کو اپنے ارادہ پورا کرنے کی پوری نیت ہے اس کے لیے موقع ہے اس کو چیزیں پسند آ گئی ہیں اس نے اپنے ذہن میں ترتیب بنا لی ہے کہ اس سامان کو اٹھا کر کے ایسے چھپا لینا اور پھر اس طریقے سے رخصت ہو جانا لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ کیمرے پر پڑتی ہے یا اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم تو کیمرے میں آ رہے ہیں ہماری ایک ایک حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے ایک ایک حرکت سیف ہو رہی ہے فوراں وہ اپنا ارادہ بدل لیتا ہے بلکل یہی کیفیت انسان کو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے سمجھنی چاہیے کہ ایک ایک نقل و حرکت ایک ایک بات ایک ایک عمل ایک ایک فیل یہاں تک کہ نیت و ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہاں ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے آپ کی ہر ہر نقل و حرکت اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہے ایک ایک بات محفوظ ہو رہی ہے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں محفوظ ہے جو اچھے عامال ہیں وہ بھی محفوظ ہیں جو کوتاہی کے اور گناہ کے عامال ہیں وہ بھی محفوظ ہیں جب ایک ایک حرکت پر اللہ کی نگاہ ہے جب یہ انسان کا تصور رہے گا یہ سوچ بن جائے گی کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں ہمیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے جو کیمرہ لگا ہوا ہے وہ کیمرہ فیل نہیں ہو سکتا دنیاوی کیمرے فیل ہو سکتے وہ بند ہو سکتے وہ اسٹاپ ہو سکتے یہ ممکن ہے کہ آپ کا لگایا ہوا کیمرہ ناکام ہو جائے وہ ریکارڈنگ نہ کرے اس کی ریکارڈی سرپ ہو جائے یہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا جو کیمرہ اللہ کی جو نظر ہے اللہ کے جو محافظین ہیں اللہ کے جو نگران لوگ ہیں اللہ کی جانب سے جو نگرانی کا ایک طریقہ کار ہے آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل چھوٹی سے چھوٹی بات اس سے مسنگ نہیں ہو سکتی جب یہ مزاج بن جائے گا تو اگر انسان کا ذرا بھی کہیں پر گوتا ہی کا موقع آئے گا زبان کھولے اور کچھ کہنے والا ہے غلط بات کہنے والا لیکن فورا یہ تصور ہو جائے کہ اللہ کے ہاں یہ چیز ریکارڈ ہوگی فورا ہاتھ اٹھا کسی کام کو کرنے کے لیے غلط نیت سے ہاتھ بڑھنے ہی والا تھا لیکن ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے ہاں یہ چیز ریکارڈ ہو جائے گی اس کا جواب دینا ہوگا اس پر سزا ہوگی قدم اٹھا اور قدم بڑھنے ہی والا تھا کسی غلط نیت سے غلط عمل کی جانب لیکن فورا یہ ذہن میں آیا کہ یہ عمل ریکارڈ ہو جائے گا یہ گناہ تو سیف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر پوچھ ہوگی یہ مزاج اور تصور بن جائے ذہن میں یہ بات جم جائے کہ چھوٹے سے چھوٹا کام چاہے وہ تنہائی میں کیا گیا چاہے وہ اندھیرے میں کیا گیا چاہے وہ اکیلے میں کیا گیا چاہے مجمع عام میں کیا گیا ہو چاہے مجبوری میں کیا گیا چاہے خوشی میں کیا گیا ایک بھی بات اور ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں سیف نہ ہو محفوظ نہ ہو ریکارڈ نہ ہو ایک ایک چیر ریکارڈ ہے اور پھر اس پر جواب دہی ہوگی جب یہ مزاج بن جائے گا یہ سوچ بن جائے گی تو موقع ملنے کے باوجود بھی انسان برائیوں سے رک جائے گا تو یہ تقوی کی صفت اور یہ دل کے اندر خشیت پیدا کرنا ضروری ہے اب یہ تقوی کی صفت کیسے پیدا ہوگی ہمارا دل خشیتِ الہی سے کیسے معمور ہوگا بات یہ بھی سنتے چلے تاکہ جلدی تھوڑے وقت میں بات مکمل ہو جائے اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تقوی کی صفت سے متصف کرنے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے صرف اپنی فکر کو صدھارنے کی ضرورت ہے صرف اس جانب ذہن کو لے جانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا قادر جو ہر ہر چیز کا مالک ہے ہمارے جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی ہڈیاں ہیں جتنی بھی رکے ہیں جو خون دوڑ رہا ہے جو ہمارے جسم کے اندر جوڑ ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کی عطا کی ہوئی ہیں وہ ایک ایک چیز کے لینے پر قادر ہے جیسے بغیر مطالبے کے جیسے بغیر کسی ہمارے عمل کے بدلے کے جیسے ہماری کسی بغیر استحقاق کے محض اپنے فضل و کرم سے اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی اسی طرح سے وہ اپنی مرضی سے ان نعمتوں کو واپس بھی لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھ عطا کی اس میں روشنی تھی ہمارا کوئی عمل تھا کہ اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں یہ روشنی دے دی ہمارا کوئی کام تھا کوئی ورک ہم نے کیا تھا کہ اس ورک کے یا اس عمل کے بدلے کے طور پر سیلی کے طور پر ہم مستحط من گئے اور ہماری آنکھوں میں نور آ گیا ہمارا کوئی عمل نہیں تھا ہمارا کوئی ورک نہیں تھا ہمارا کوئی کام نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے ہم نگاہوں کی روشنی کے مستحط ہو گئے ہمارے پہلو میں دل دھڑکتا جو پورے جسم کو خون کی سپلائی کرتا ہمارے سر کے اندر دماغ ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے مہمے زبان ہے جو پورے جسم کی ترجمانی کرتی ہے اور اپنے طریقے سے اپنی آواز سے پورے مجمع کو قابو کر لیتی ہے اپنے ظاہر کو بدلہ دیتی ہے پورے مجمع کو سہر میں مفتلا کر دیتی ہے کیا ہمارا کوئی ایسا عمل تھا کہ جس کی سیلی کے طور پر جس کی اجرت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی بغیر کسی استحقاق کے بغیر کسی سیلی کے ہمارے کسی عمل کے بغیر محض اپنے فضل و کرم سے محض اپنے احسان سے اللہ نے یہ نعمتیں انعیت کی اللہ نے آنکھ بغیر کسی عمل کے بدلے بغیر کسی جاپ کیے ہوئے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں آنکھ انعیت کی اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی عمل سے ناراض ہو کر کے یا کسی اپنے اختیار سے جب چاہے ان نعمتوں کو واپس لے سکتے جب چاہے آنکھوں کی روشنی کو سلب کر سکتے دل کی حرکت کو روک سکتے دماغ کے عمل کو موقوف کر سکتے رگوں میں جو خون دوڑا اس خون کی نقل و حرکت کو روک سکتے زبان کے اندر جو قوتیں گویای ہیں جو قوتیں ذائقہ ہیں اس کو واپس لے سکتے اللہ کو قدرت ہے جب یہ چیز تصور کی جائے گی کہ اللہ نے یہ چیزیں بغیر کسی استحقاق کے ہمیں انعیت کی اور وہ ان کو واپس لینے پر قادر ہیں جب یہ تصور ہوگا یہ سوچا جائے گا تو اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت ذہن و دماغ میں پیدا ہوگی اور جب اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سوچیں گے کہ اللہ نے کچھ ذمہ داریاں ہماری بنائی ہیں ان کو کرنا ضروری ہے ان میں کوتاہی پر معاخضہ ہوگا ان کے کوتاہی پر اللہ کی جانب سے گرفت ہوگی جب ان چیزوں کا تصور کیا جائے گا ایک ایک عمل کے اللہ کی نگرانی میں اور ریکارڈنگ میں ہونے کا تصور کیا جائے گی تو اللہ کا خوف اور دل کے اندر خشیت اور تقوی کی صفت پیدا ہوگی یہی طریقہ ہے اس طریقے کے ذریعے سے تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کی جا سکتی ہے جب تقوی کی زندگی بن جائے گی انسان کی زندگی میں خشیت آ جائے تقوی آ جائے تو وہ گناہوں سے رک جائے گا گناہوں سے باق و صاف ہو جائے گا پھر سماج میں جو انسانی افراد سے مل کر کے بنتا ہے سوسائٹی جو انسانی افراد سے مل کر کے بنتی ہے اس سوسائٹی میں جب سب تقوی والے لوگ ہوں گے سب کے دل خشیت سے معمور ہوں گے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نگرانی میں اور اس کے کیمرے میں سمجھے گا تو اس سماج میں اس سوسائٹی میں گناہ کا تصور نہیں ہوگا اس میں گوتاہیاں نہیں ہوں گی اس میں جھوٹ نہیں ہوگا اس میں دھوکہ نہیں ہوگا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد آپس میں ایک دوسرے پر یقین ایک دوسرے سے بدزنی ایک دوسرے سے نفرت ختم ہو جائے گی یہ جہاں بھی رہو جس کیفیت میں بھی رہو گھر میں رہو گھر سے باہر رہو بیجنس میں رہو جوب پہ رہو کہیں مہمان نوازی مہمان داری میں رہو اللہ کے گھر میں رہو جہاں بھی رہو دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں ہم اللہ کے کیمرے میں ہیں ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں ایک ایک چیز اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے یہ پہلا اصول روایت کا تھا دوسرا اصول جو روایت کا بتایا گیا اتبع سیئت الحسنہ برائی کے بعد نیکی کر لو یعنی اگر کوئی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کر لو حضرات علماء کرام نے فرمایا نیکی کا معنی یہاں توبہ کا ہے یعنی اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے کوئی چھوٹا گناہ ہو جائے کوئی لغزش ہو جائے کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو ایک ایمان والے کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ وہ اس گناہ کی وجہ سے بیتاب ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے اپنے اس گناہ کو معاف کرالے اور تیسرا اصول بتایا خالقن ناسا بخلقن حسن لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برطاو کرو حسن اخلاق آج کے ماحول میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے حسن اخلاق کی تاثیر یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ اچھا برطاو کریں گے حسن اخلاق سے پیش آئیں گے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہونا لازمی ہے آج غیروں کے زمانے میں جب غیروں کی جانب سے ہمیں طرح طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے ہماری تعلیمات پر کیچڑ اچھا لی جا رہی ہے اور ہمارے ماحول میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عداوت پھیلا ہوا ہے آج کے زمانے میں اس ماحول کو بدلنے کے لئے نفرت کو دور کرنے کے لئے عداوت کو مٹانے کے لئے محبت کا اور امن کا ماحول قائم کرنے کے لئے خسن اخلاق کی سب سے زیادہ ضرورت ہے خسن اخلاق کیا ہے خسن اخلاق ایک منٹ کے اندر سمجھئے خسن اخلاق نام ہے اپنے اوپر جو دوسروں کے حقوق ہیں ان حقوق کو صحیح طریقے سے عدا کرنے کا چھوٹے کی ذمہ داری ہے بڑے کا احترام کرے بڑے کی ذمہ داری ہے چھوٹے کے ساتھ شفقت کا برطاؤ کرے ایک مومن کی ذمہ داری ہے دوسرے مومن کو آرام پہنچائے اپنے لئے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لئے پسند کرے تو جو دوسرے کے حقوق ہیں اس کے ساتھ جو شفقت ہے اس کے جاتھ جو احترام ہے اس کو جو آرام پہنچانا ہے اپنی پسند کے مطابق اس کے لئے چیزیں پسند کرنی ہیں یہی خسن اخلاق ہے جب خسن اخلاق ہوگا جب چھوٹا بڑے کا احترام کرے گا بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت کرے گا جب والدین بچوں کے حقوق ادا کریں گے ان کے آرام کا خیال کریں گے ان کی اچھی تربیت کریں گے جب بچے والدین کی خدمت کریں گے بھائی بھائی کے آرام کا خیال کرے گا اس کی عزت کا خیال کرے گا پڑوسی پڑوسی کا خیال کرے گا رشتے دار رشتے دار کا خیال کرے گا جب ایک آبادی کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا محبت بھرا احترام والا عزت والا شفخت والا آرام پہنچانے والا برطاؤ کریں گے تو ان کے مابین محبت کا ماحول قائم ہوگا یہ تینوں باتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بتائیں جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو اور پرائی کے بعد نیکی کر لو اور حسن اخلاق کا برطاؤ کرو یہ تینوں باتیں بیان کرنے کے اعتبار سے بڑی مختصر ہیں لیکن ان کی تاثیر ان کا نتیجہ بڑا عظیم ہے انقلاب لانے والا ہے جب تقوی ہوگا برائی نہیں ہوگی نیکی کا ماحول قائم ہوگا برائی ہو جائے توبہ ہو جائے گی تو برائی ختم ہو جائے گی حسن اخلاق ہوگا محبت پھیلے گی آج اسی کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے نیکی کی ضرورت ہے امن و اتمنان کی ضرورت ہے اور ان تینوں چیزوں کو اپنانے سے ہمارے ماحول میں یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں اس لئے دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں تقوی بھی ہو توبہ کرنے کی عادت بھی ہو اور حسن اخلاق کرنے کا مزاج بھی ہو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین اللہ حسن اخلاق کرنے کی ضرورت ہے